پی ایم باک سیکس اور پی ایم باک سیون میں سمجھتا ہوں یہ سوال اس سے کوئی دو ہزار سے تین ہزار دفع ہوگا اور کوئی دس پدرہ سالوں سے میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور سب سے پہلے میری لئے بھی ایک سوال تھا میں خود پی ایم پی کی سیڈلیشن دے رہا تھا دو در چھے میں لیکن جو پی ایم آئی کی رکمنڈیشن ہے یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اپنی پریپیشن تاپریڈ کر لیتے ہیں تو آپ پی ایم پر کا اقزام جائیں کیونکہ پی ایم باک تو ہر چار سال بعد چینج ہوتی ہے اور پی ایم آئی اس کے حساب سے پھر ہر دو سال کے بعد بیچ میں دورنگ کی ریلیز افنی پی ایم باک پیٹن چینج کرتا ہے یا پریڈ کرتا ہے جس کو وہ رول ڈیلیشن سٹاڈی کرتا ہے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے پی ایم باک سیون کا ویٹ کرنا ہے جب بھی کوئی نئی پی ایم باک آتی ہے تو اس کے چھے مہینے بعد اگر ہم کرنٹ بات کرلیں تو پی ایم باکس 7 ایڈیشن اس پر پی ایم آئی ویب سائٹ وہ آپ کے 1 آگست 2021 میں ریلیز ہو گئی اس کا علم یہ ہے کہ آپ 1 ویک آ فیبلری میں اگزام جانے گا تو why do you want to wait that much کیلئی وہ نیا اگزام آئے پیٹھانے اور میں دیکھا کہ جب بھی کوئی نیا پیٹھان آتا ہے تو اس پر ترس بیلڈ ہونے میں اس پر کوششن کرنے میں پھر تینچہ مہینیاں آلا جاتا ہے اس کا علم یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ پیپر شاید دیں گے اگلے سال 2022 میں اپریل یا مہین میں میں کہتا ہوں کہ سرٹیفکیشن جو ہے اسپیشٹی پی ایم پی سرٹیفکیشن ہے یہ ہارٹ کیش ہے it's like a global passport جہاں پر آپ انٹرگوپ لے جاتے ہیں جاپ کے لے جاتے ہیں اب سوال ہوگا ہے کہ are you PMP or not اور پھر ہم آگے بات کریں so why you are delaying your سرٹیفکیشن just because of a new book اور ویسے بھی ہم جب بھی نئی book آتی ہے تو اپنے پرانے participants کو اس کا free recap دیتے ہیں free concept دیتے ہیں they can go for it so میری recommendation بھی یہ ہے کہ آپ لوگ PMP exam دینے میں دیر نہ کریں اور جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا recover ہو رہی ہے اور آپ covid سے نکلتے جا رہے ہیں جو اس کا ایک impact آئے گا وہ ایک huge number of projects آئے گا اس وقت جو ہے آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے PMBOK 7th edition پر دیا تھا اس 6 پر لیا تھا آپ اپنی knowledge کبھی بھی update کریں that is why PMI نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 60PD اس کو update کریں آپ 3 سال میں Afterpass اپنے پیم کی تو it's not advisable it's not recommended also آپ wait کریں میری recommendation ہمیشہ سے رہی ہے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جو current version ہے اس پر questions تیار ہیں اس پر لوگ بھی برپاس کر رہے ہیں experience ہے go for it جب نیا آئے گا میں جب پیم پی پاس کیا تھا interestingly میرے پال بھی ہی سوال تھا and unfortunately I thought کہ جب میری PMBOK آئے گی تو میں اس پر ایک exam دوں گا میں نے تھا ہی تیاری کی PMBOK 2nd edition پر 2000 پر پھر میں 3rd edition کا wait کیا 2004 میں ریلیز ہو گئی but it took me one and a half year to you know prepare and go for the exam after you know coming to the 3rd edition of PMBOK اور میری ابھی experience یہ ہے جو لوگ somehow کہتے ہیں کہ ہم نئے PMBOK کو جائیں گے نئے PMBOK کا wait کریں گے نئے پڑھ کے دیں گے تو وہ پھر چار سال کے بعد پھر نئی بک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پھر record نہیں پکھا رہی ہوتے ہیں so doesn't matter کہ بک میں کیا change ہو رہا ہے concepts کیا رہے ہیں you should go for the exam number one number two part جو بڑی important ہے وہ ہی ہے کہ جو بھی paper pattern change ہونا تھا mainly وہ PMI نے جنوری 2021 میں کر دیا اب آپ کا process group paper نہیں آرہا آپ آپ کے domains میں آرہا ہے people process strategy پیپر آرہا ہے number one number two جو major PMI change ڈا رہا ہے وہ آپ کو process group سے ہٹا کے domains کی طرف جا رہا ہے strategies کی طرف جا رہا ہے اور ایک جو major ڈیفرنس تھا strategy کا یا research کا یا اس طرح کی courses کا یا آپ سمجھ رہیں ہر وڈ آکس وڈ کے courses کا وہ یہ تھا کہ وہ آپ کو کچھ models دیتے ہیں کچھ frameworks دیتے ہیں اور آپ کی identical thinking بیلد کرتے ہیں کہ آپ اس model پہ کوئی solution بیلد کریں یا اس model کی basis پہ کوئی solution بیلد کریں PMI میں یہ نہیں تھا PMI میں تھا کہ آپ processes کو رٹہ بارے ہیں یا input to technique کو سمجھیں Now PMI is bringing that thing PMI نے ایک specific area بنایا ہے جہاں آپ بات کر رہا ہے models methods methods Artifacts Artifacts ابھی بھی ہمارے پاس ہیں جو پہلے بھی پہلے بھی تھے process کے output کے طور پہ methods ہمارے پر two techniques کیا لیکن models ہمارے پاس add ہوں جیسے ہم already پچھے پانچ سالوں سے جہاں پوچھ کراتا ہوں میں complexity uncertainty model کی بات کرتا ہوں میں change management کی بات کرتا ہوں PMI اب ان کو specifically as a model کی نام سے لکھا رہا ہے PMBOK میں 2-3 model لکھیں اسے نام ڈیفائیں نہیں کریں we are already ahead of current PMBOK ہمارے پورس میں analytical mindset concept اور آپ اس کو adopt کر سکتے ہیں اور جب بھی نئی PMBOK آئے گی تو آپ آپ ریفریشر سکتے ہیں ہوں دیتا ہے ، جرے پیمپ جاری کیا